ایک گہری سانس لیجئے اور سنیئے اس پریرنہ دائک کہانی کو جو آپ کو خوشحال جیون جینے کی پریرنہ دے گی مطروں ایک بار کی بات ہے مہاتمہ بدھ کے ششی آنند کہیں جا رہے تھے راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک ادھیڑ ویقتی ایک چٹان پر بیٹھا رو رہا ہے وہ اس کے پاس گئے اور بولے کیا بات ہے وطس تم کون ہو اور کیوں رو رہے ہو آنند کی بات سن کر اس ویقتی کی سسکیاں تھم گئی وہ اپنے آنسو پہنچتا ہوا بولا میں پاس کے گاؤں کا رہنے والا ایک بدنصیب ویعاپاری ہوں میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ بگڑ جاتا ہے ویعاپار کے چکر میں میں نے اپنی پتنی کے گہنے گموا دی میں نے اپنے پریوار کو بھی کھو دیا یہاں تک کہ میرا گھر بھی گرمی پڑا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں میری قسمت ہی خراب ہے اس کی بات سن کر آنند بولے تم سے کس نے کہا وطس کہ تمہاری قسمت خراب ہے ذرا میں بھی تو جانوں کہ تمہاری قسمت میں کیا خرابی ہے وہ ویقتی بولا پہلے میں کھیتی کرتا تھا پر ہر سال اس میں گھاٹا ہوتا تھا کبھی سوکھا پڑ جاتا تو کبھی زیادہ بارش کے کارن فصل برباد ہو جاتی اس سے پریشان ہو کر میں نے ویعاپار کرنے کا نشجہ کیا میں نے پتنی کے گہنے بیچ کر اپنا ویعاپار شروع کیا لیکن میرا ویعاپار نہیں چلا شروع شروع میں پریوار والوں نے میرا ساتھ دیا لیکن جیسے جیسے مجھے نقصان ہونے لگا میرے پریوار والے بھی مجھ سے دور ہو گئے میں یہ سب ان کے لیے ہی کر رہا تھا لیکن اب وہے لوگ مجھے دیکھ کر نظریں پھیر لیتے ہیں اور مجھے ہی میرے پریوار کی دردشہ کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اس ویقتی نے ایک لمبی سی سانس لی اور پھر بولا میرا ایک مطر ہے اس نے بھی میرے ساتھ اپنا ویعاپار شروع کیا تھا اس کا ویعاپار اچھا چل رہا ہے وہ جب بھی میرے گھر آتا ہے تو اپنی سپلتہ کی کہانیاں سناتا ہے اس کی باتیں سن کر میرے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ اسے دیکھ اور کچھ سیکھ ہمیں تو لگتا ہے کہ تیرے وش کا کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کی باتیں سن سن کر اب تو مجھے بھی لگنے لگا ہے کہ شاید میرے وش کا کچھ بھی نہیں ہے اب تو مجھے اپنا جیون ہی ویرث لگنے لگا ہے میرے مند میں خیال آتا ہے کہ اپنا جیون سماپت کرلوں میں یہاں آیا بھی اسی ارادے سے تھا لیکن ہمت نہیں کر پایا اس لیے یہاں ایکانت میں بیٹھا ولاپ کر رہا تھا آنند بولے اوہ تو یہ بات ہے ویسے کیا تم اس کے علاوہ کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہو ان کی بات سن کر وہ ویقتی بولا ایک اور میرا ہر کام خراب ہو جاتا ہے دوسری اور میرا مطر ہے جو ہر سمیں مجھے نیچا دکھانے کا پریتن کرتا رہتا ہے مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ میں کیا کروں آنند بولے کیا تم اپنے مطر کی باتیں سن کر دکھی ہو جاتے ہو ہاں میں اس کی باتیں سن کر سویم دکھی ہو جاتا ہوں اس ویقتی نے جواب دیا آنند نے پوچھا تمہیں کس بات کا دکھ ہوتا ہے اپنے اسفل ہونے کا یا پھر مطر کے سفل ہونے کا ان کا سوال سن کر اگر وہ ویقتی ایک پل کے لیے سوچ میں پڑ گیا پھر وہ بولا اگر سچ کہوں تو مجھے اپنے اسفل ہونے کا اتنا دکھ نہیں ہوتا ہے جتنا کی مطر کے سفل ہونے کا ہوتا ہے ارثات یدی تمہارا مطر اسفل ہو جائے تو تمہیں خوشی ہوگی آنند نے پرشن کیا وہ ویقتی بولا ہاں مجھے بہت خوشی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ تمہاری خوشی تمہارے مطر پر نربھر ہے آنند بولے اگر وہ چاہے تو تمہیں خوش کر سکتا ہے اور اگر وہ چاہے تو تمہیں دکھی کر سکتا ہے تم سویم سے نہ تو خوش ہو سکتے ہو اور نہ ہی دکھی ہو سکتے ہو ارثات تم اپنے مطر کے غلام ہو گئے ہو اس لیے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا ایسا نہ کہیں مہاتمن اس ویقتی نے ہاتھ جوڑ دیئے آپ کی باتیں سن کر مجھے کچھ آشا بند رہی ہے آنند بولے جب ہم کسی سے آشا باندھ لیتے ہیں تو اس پر نربھر ہو جاتے ہیں ایسے میں ہماری خوشی اور دکھ بھی اس پر نربھر کرنے لگتا ہے اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے آپ سے آشا باندھو جب تم ایسا کروگے ساتھ ہی پورے جتن سے کام کروگے تو تمہیں سفلتا اوشی پرابت ہوگی کہتے ہوئے آنند نے ایک پل کے لیے اس ویقتی کی اور دیکھا پھر اپنی بات آگے بڑھائی تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا مطر تمہیں دکھی کرنے آتا ہے پر اگر وچار کرو تو وہ باتیں تو سچی ہی کہتا ہے وہ اپنے سنگھرش اور انبھو کی باتیں بتاتا ہے تم ان باتوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہو تمہیں اس کے لیے اس کا دھنیوات کرنا چاہیے کہ تمہیں گھر بیٹھے کچھ انبھو مل رہے ہیں تم ان انبھووں کا لاب اٹھاؤ نئی شروعات کرو کرم کرتے جاؤ ہارمت مانو ایک دن تمہیں سفلتا اوشی ملے گی آج تم جسے اپنا برا وقت یا بری قسمت کہہ رہے ہو ایک دن یہ بدل جائے گی اسی کے ساتھ تمہارے وچار بھی بدل جائیں گے اور دیکھنا جب تمہارا اچھا وقت شروع ہوگا تب تمہارا مطر بھی تمہیں اپنی سفلتاؤں کی کہانیاں نہیں سنائے گا تب وہ اپنی اسفلتاؤں کی باتیں بتائے گا تاکہ تم اس کی باتیں سن کر بھرمت ہو جاؤ تمہارا آتما وشواس ہل جائے اور تم غلط نرنے لے سکو لیکن اس سمیں بھی تمہیں اپنی بدھی کا پریوک کرنا ہوگا تمہارا مطر جیسے آج تمہیں دکھی کرنے آتا ہے اسی طرح اس سمیں بھی وہ تمہیں دکھی کرنے آئے گا کیونکہ جس طرح اسے دکھی دیکھ کر تمہیں مزہ آتا ہے اسی طرح اسے بھی تمہیں دکھی دیکھنے میں اتنا ہی مزہ آتا ہے وہاں یکتی بولا آپ نے صحیح کہا لیکن میرا سب سے بڑا دکھی یہ ہے کہ میرے پریوار کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں واسطہ میں میں تو اپنے پریوار کے لیے اچھا کرنا چاہتا تھا لیکن وہ لوگ بھی میری بات نہیں سمجھتے ہیں وہ بھی مجھے گلت کہتے ہیں اور اب تو وہ میرے ساتھ بھی نہیں ہیں آنند بولے میں سب سمجھ گیا تم سانتونا چاہتے ہو واسطہ میں اس دنیا میں سبھی لوگ سانتونا ہی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب بھی کچھ کریں تو لوگ ہماری پرشنسہ کریں لیکن عام طور سے ایسا نہیں ہوتا ہے اس لیے ہم دکھی ہو جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے مطر پریوار والے سب مطلبی ہیں لیکن تم اگر کسی کو اپنا پریوار مانتے ہو اور اس کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتے ہو تو تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم دوسروں کے لیے کچھ کر رہے ہو واسطہ میں تم اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہو اس لیے پریوار کے لیے کچھ کرنا واسطہ میں اپنے لیے ہی کرنا ہوتا ہے لیکن اگر ایسا کرتے سمجھ تمہیں لگتا ہے کہ تم دوسروں کے لیے کر رہے ہو تو تم دکھی رہو گے اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنے لیے کر رہے ہو تو تم خوش رہو گے کیونکہ جب تم اپنے لیے کچھ اچھا کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو تب تمہیں سانتونہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آنند کی باتیں سن کر اس ویکتی کے چہرے کے بھاو بدل گئے وہ بولا آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں اب تک میری قسمت خراب اس لیے تھی کیونکہ وہ دوسروں کے ہاتھ میں تھی اب میں اپنی قسمت کو اپنے ہاتھ میں رکھوں گا میں پھر سے پریتن کروں گا پورے من سے کام کروں گا اور جب تک سفلتا نہیں مل جاتی چین سے نہیں بیٹھوں گا اس ویکتی کی بات سن کر آنند مسکرائے اور اسے ایک چھوٹی سی ڈبیا دیتے ہوئے بولے اس ڈبیا کو ہمیشہ اپنے پانس رکھنا اس میں ایک ایسا راجعہ ہے جو تمہیں بڑے سے بڑے دکھ سے بھی باہر نکال لے گا لیکن اسے تب ہی کھولنا جب تمہارے جیون میں کوئی راستہ نہ سجھائی دے اور تمہیں لگے کہ سب ویارث ہے یہ دنیا ویارث ہے اور یہاں رہنا بھی ویارث ہے اس ویکتی نے آنند کو دھنیواد دیا اور ڈبیا کو لے کر چلا گیا اس نے نئے اتصاہ کے ساتھ پھر سے اپنا ویاپار آرم بھکیا اس کا ویاپار چل نکلا اپنی محنت اور لگن کے بل پر اس کے ساتھ آ گئے اور اس کا جیون ہنسی خوشی بیٹنے لگا اب وہ بھوت کال کا رونا چھوڑ چکا تھا وہ بھوشی کال کی بھی چنتہ نہیں کرتا تھا بس اپنے ورطمان کو سموارنے میں لگا رہتا تھا اور جو کچھ بھی وہ کرتا تھا وہ اپنے لیے کرتا تھا اپنوں کے لیے کرتا تھا اس لیے وہ پرسن تھا اس کے جیون میں اب کوئی دکھ نہیں تھا لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے اس کے جیون میں بھی بدلاؤ آیا ایک دن اس کے راج پر پڑوسی راجہ نے چڑھائی کر دی اس نے اس راج پر اپنا قبضہ کر لیا اس کے سینکوں نے چاروں اور لوٹ مار مچا دی انہوں نے ویعپاری کا سارا دھن لوٹ لیا اس کے گھر میں آگ لگا دی جان بچانے کے لیے اسے اپنے پریوار کے ساتھ وہاں سے بھاگنا پڑا وہ ویقتی اپنے پریوار کے ساتھ کئی دنوں تک ادھر ادھر بھٹکتا رہا وہ دانے دانے کو مہتاج ہو گیا اس کا بچہ بیمار ہو گیا علاج کے ابھاو میں وہ تڑپنے لگا یہ دیکھ کر اس کا حردہ چیتکار کر اٹھا وہ کیسے اپنے بچے کا علاج کر آئے اس کے پاس تو کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے ایسے میں اسے ایک بار پھر نراشہ نے گھیر لیا اسے لگنے لگا کہ اس کا جیون ویارت ہے ساری دنیا ویارت ہے کسی بھی بات کا کوئی مطلب نہیں ہے بھلے ہی آپ جیون میں کتنا بھی کچھ کر لو کتنی بھی سفلتہ حاصل کر لو پر انتتہ یہ جیون سماپت ہی ہوتا ہے تو پھر ایسے میں جیون رہنے کا کیا فائدہ اس سے تو اچھا ہے کہ وہ اپنا جیون سماپت کر لے لیکن تب ہی اس کے دماغ میں آنند کی دی ہوئی ڈیبیا کونڈ اٹھی اس نے اتسکتا کے ساتھ اسے کھولا ڈیبیا کے بھی تر ایک پرچی رکھی ہوئی تھی پرچی پر کچھ لکھا ہوا تھا اسے پڑھ کر اس کی آنکھوں کے آگے چھایا نراشا کا اندھیرہ چھنٹ گیا اور وہ مسکرہ پڑھ پرچی پر لکھا ہوا تھا یہ سمائے بھی بیٹ جائے گا اس نے ڈیبیا کو اپنی مٹھی میں کھینچ لیا اور ایک نئی شروعات کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ایک کسی کے اوپر نربھر ہو جانا اگر آپ اس استھیتی میں ہیں کہ آپ کو کسی دوسرے پر آشرت ہونا پڑ رہا ہے آپ اسی کے دیئے کھانے کو کھانے پر مجبور ہیں اور وہاں آپ کو اپنے ادھین یعنی غلام بنا کر رکھتا ہے تو مان لینا چاہیے کہ آپ کی قسمت کافی زیادہ خراب ہے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ جب آپ ہر کام کے لیے کسی دوسرے پر آشرت رہتے ہیں تو نہ تو آپ آزادی کا انبھا لے پانے یوگے ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنی ترقی کے دوار کھول پاتے ہیں اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کو کچھ ایسا نہ کرنا پڑ جائے یا آپ سے کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کو کسی کے ادھین رہنا پڑے تو آپ کا دھن شترو کے پاس جانا اگر آپ کا دھن آپ سے شترو کے پاس چلا جائے تو بھی آپ کو اپنی قسمت خراب مان لینی چاہیے کیونکہ آپ کا شترو اگر آپ کے ہی دھن کا استعمال آپ کے خلاف کرنے کے بارے میں سوچنے لگا تو آپ کے لیے اس سے برا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا ایسی ستھیتی آنے پر آپ کے پاس دھن کا ابھاو تو ہوگا ہی ساتھ ہی آپ کا شتر آپ کے ساتھ زیادہ طاقتور ہو جائے گا بڑھاپے میں پتنی کی موت ہو جانا اگر کسی کی پتنی جوانی میں مرے تو وہ دوسرا ویواہ کر سکتا ہے لیکن اگر ادھکمر میں یعنی بڑھاپے کے دوران اس کی پتنی کی موت ہو یہ ویقتی کا دربھاگیا مانا جاتا ہے کیونکہ بڑھاپے میں آپ کو سب سے زیادہ ضرورت اپنے جیون ساتھی کی ہی ہوتی ہے اگر ایسی ستھیتی میں اس کا ساتھ ہی چھوٹ جائے تو جیون یاپن کافی مشکل ہوتا ہے اور یہ آپ کی قسمت کے لیے خراب سنکیت مانا جاتا ہے بُدھ کے اُبْدیشوں میں کئی باتیں ایسی ہیں جنہیں اپنا کر ہم اپنے جیون کو سکھمائے اور شانتی پورن بنا سکتے ہیں ان میں سے تین مہتوپورن باتیں ہیں جو ہمیں زندگی بھر دھیان میں رکھنی چاہیے یہ تین باتیں ہیں صحی درشتی رائٹ ویو صحی پریاس رائٹ ایفرٹ اور صحی دھیان رائٹ مائنڈفولنس آئیے ان کو اُدھاہرن صحید سمجھتے ہیں ایک صحی درشتی رائٹ ویو اُدھاہرن مان لیجئے ایک ویقتی کا ماننا ہے کہ اس کی خوشی کیول باہری چیزوں پر نربھر کرتی ہے جیسے پیسہ بد اور وستر لیکن صحی درشتی کے انسار ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصلی خوشی اور دکھ ہمارے اپنے مانسک ستھتی پر نربھر کرتے ہیں یدی کوئی ویقتی صحی درشتی اپناتا ہے تو وہی سچائی کو سمجھے گا کہ سب ہی وستویں اور انبھاو اسثائی ہیں اس سے اسے کسی بھی پرستھتی میں شانتی اور سنتولن بنائے رکھنے میں مدد ملے گی اُدھاہرن راجو کو نوکری میں پدونتی نہیں ملی اور وہ بہت دکھی تھا لیکن جب اس نے صحی درشتی کو اپنایا تو اس نے سمجھا کہ پدونتی سے ہی اس کی اصلی خوشی نہیں جڑی ہے یہ سوچ اسے دکھ سے اُبرنے اور اپنی ورطمان ستھتی میں بھی سنتوشی بننے میں مدد کرے گی دو صحی پریاست رائٹ ایفرٹ اُدھاہرن صحی پریاست کا مطلب ہے کہ ہم اپنے من میں سکاراتمک وچاروں کو بڑھاوا دیں اور نکاراتمک تو وہ اپنے کرود کو پہچاننے اور اسے شانت کرنے کے پریاست کرے گا وہ دھیان یوگ یا سکاراتمک سوچ کی تقنیقوں کا ابھیاس کرے گا تاکہ اس کا من شانت اور ستھر رہ سکے اُدھاہرن سیما کو ہر چھوٹی بات پر گصہ آ جاتا تھا جس سے اس کے رشتے بگڑ رہے تھے صحی پریاست کی اور دھیان دے کر اس نے نیمت دھیان اور پرانیام کرنا شروع کیا جس سے اس کا کرود دھیرے دھیرے کم ہونے لگا اور اس کے رشتے بہتر ہونے لگے جب ہم کسی کام کو کرتے ہیں تو پوری طرح سے اس پر کیندرت رہے نہ کی بھوت کال کی چنتاؤں یا بھوشش کی چنتاؤں میں کھوئے رہے جیسے رام کو اکثر کام کرتے سمیں دماغی تناو ہوتا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ بھوشش کی چنتاؤں میں کھویا رہتا تھا سہی دھیان کا ابھیاز شروع کرنے کے بعد وہ ہر کام کو پوری ایک آگرتہ کے ساتھ کرنے لگا اس سے اس کی کاریکشمتہ بڑھ گئی اور مانسک شانتی بھی ملی نشکرش ان تین باتوں کو دھیان میں رکھ کر سہی درشتی سہی پریاس اور سہی دھیان کا پالن کر کے ہم اپنے جیون کو شانتی پورن اور سکھ بنا سکتے ہیں بودھ کے اوبدیش ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ اصلی سکھ اور دکھ ہمارے اپنے من کی ستھیتی پر نربھر کرتے ہیں اور انہیں نیانترت کر کے ہم کبھی بھی برا سمائے نہیں آنے دیں گے بودھ کے انسار یدی ہم نمیلکے تین باتوں کا دھیان رکھیں تو ہمارا جیون سکھ مائے اور شانتی پورن رہے گا اور اور برا سمائے کبھی بھی ہمارے پاس نہیں آئے گا سہی درشتی کون سمیق درشتی سہی درشتی کون کا مطلب ہے کہ ہم واسطوکتہ کو جیسے ہیں ویسے ہی سمجھیں ہمیں سچائی کو سویکار کرنا چاہیے اور اپنے جیون میں دھیر اور سنتوش رکھنا چاہیے ادھارن کے لیے یدی کسی کے پاس بہت کم سادھن ہے تو اسے اپنی پرستیتیوں اور میں اسے سدھارنے کے لیے محنت کروں گا سہی درشتی کون کو درشاتا ہے تو سہی ویچار سمیق سنکلپ ہمارے ویچار ہمارے جیون کو آکار دیتے ہیں سکاراتمک اور سہی ویچاروں کا ہونا بہت مہتوپون ہے یدی ہم دوسروں کے پرتی دویش ایرشیا یا کرود جیسے نکاراتمک ویچاروں کو من میں رکھتے ہیں تو یہ ہمارے مانسک شانتی کو نشٹ کر سکتا ہے اُدھارن کے لیے یدی کسی سہکرمی کو پرموشن ملا ہے تو ہمیں اس کے پرتی ایرشیا محسوس کرنے کے بجائے اس کی مہنت کی سرہنہ کرنی چاہیے اور خود بھی مہنت کر کے آگے بڑھنے کا سنکلپ لینا چاہیے تین سہی آچرن سمیق کرم ہمارے کرم ہی ہمارے بھوشی کو نردھارت کرتے ہیں ہمیں اپنے کرموں کو سہی دشا میں کرنا چاہیے سہی آچرن کا مطلب ہے کہ ہم اپنے جیون میں نیتکتہ اور سچائی کا پالن کریں اُدھارن کے لیے یدی کسی بیوثائے کو اپنے بیوثائے میں سفلتا چاہیے تو اسے ایمانداری اور نیتکتہ کے ساتھ اپنے گراہکوں کے ساتھ بیوہار کرنا چاہیے دھوکھا دھڑی جھوٹ اور انوچت طریقوں سے کمائی گیا دھن انتتہ برے سمیں کو ہی بلاتا ہے پریے مطروں آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت مہت پورن وشائے پر بات کرنا چاہتا ہوں یہ وشائے ہمارے جیون کو دشا دینے ہمارے جیون کو سکھ مے بنانے والا ہے بدھ کے انسار یدی ہم تین مہت پورن باتوں کا دھیان رکھیں تو ہمارا جیون کبھی بھی برے سمیں کا سامنہ نہیں کرے گا آئیے ان تین باتوں کو گہرائی سے سمجھیں اور اپنے جیون میں اپنائیں پہلا سدھانت صحی دریشتی کون سمی دریشتی ہمارا دریشتی کون ہمارے جیون کا مارگ درشک ہوتا ہے صحی دریشتی کون کا مطلب ہے کہ ہم واسط وکتہ کو سویکار کریں اور اسے سمجھیں مطروں جب ہم اپنے جیون کی کٹھنائیوں کو صحی دریشتی کون سے دیکھتے ہیں تو ہم انہیں افسروں کے روپ میں بدل سکتے ہیں یاد رکھیں ہر سنکٹ ہمیں کچھ سکھانے آتا ہے اگر ہم اسے صحی نظریے سے دیکھیں تو ہم اسے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور مضبوط بن سکتے ہیں دوسرا صدحانت صحی وچار سمیق سنکلپ ہمارے وچار ہی ہماری پہچان بناتے ہیں سکار آتمک اور صحی وچار ہمارے جیون کو سموار سکتے ہیں ہم جو سوچتے ہیں وہ ہی بن جاتے ہیں اس لئے اپنے وچاروں کو شدھ اور سکار آتمک رکھیں جب ہم دوسروں کے پرتی صد بھاونا اور پریم رکھتے ہیں تو ہمارا من بھی شانت رہتا ہے اگر کوئی آپ کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کرے تو اس سے اپنے سکار آتمک وچاروں سے جواب دیں آپ کے سکار آتمک وچار ہی آپ کی شکتی ہے تیسرا صدhانت صحیح آچرن سمیق کرم ہمارے کرم ہی ہمارے بھاگی کا نرمان کرتے اور دوسروں کے پرتی سممان ہی ہمارے جیون کو سچی سفلتا دلاتے ہیں کسی بھی پرستطی میں اپنے سدھانتوں سے سمجھوتا نہ کرے سچائی کی راہ پر چلنے والے کبھی نہیں ہارتے مطروں بدھ کے ان سدھانتوں کو اپنے جیون میں اپنائیں صحیح درشتی کون سہی وچار اور سہی آچرن ہی ہمارے جیون کو سچے معنے میں سفل اور سکھ مائے بناتے ہیں جب ہم ان باتوں کا پالن کرتے ہیں تو ہمارا من شانت رہتا ہے ہمارا جیون خوشحال ہوتا ہے اور برا سمجھ ہم سے کوسوں دور رہتا ہے تو آئیے آج سے ہی ان تین باتوں کو اپنے جیون کا حصہ بنائیں اور دیکھیں کیسے ہمارا جیون بدلتا ہے سفلتا اور خوشی آپ کے قدم چومے گی اور آپ ایک نئی اونچائی پر پہنچیں گے ان تین باتوں کا پالن کرنے سے ہم نہ کیول برے سمجھ سکتے ہیں بلکی ایک سکمے شانتی پورن اور سفل جیون جی سکتے ہیں بدھ کے ان سدھانتوں کو اپنے جیون میں اپنا کر ہم آدھیاتمک اور بھوتک دونوں ہی سطروں پر سمرد پر کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اس کہانی سے کچھ اچھی سیکھنے کو ملی ہوگی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ میں اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس کہانی سے کچھ سیکھنے کو مل سکے اور ہمارے چینل کرم کتھا یوٹیوب چینل کو لائک اینڈ